لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگلا سوال میں نے جو آپ سے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ مزار پہ چادر کیوں چڑھاتے ہیں کیا یہ چڑھانا صحیح ہے یا غلط ہے اس پر بھی بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا بعض نے کہا ٹھیک ہے بعض نے کہا غلط ہے بعض نے کہا یہ تعظیمن کیا جاتا ہے اب ہر بات کی ایک اصل ہوتی ہے ہر بات کی ایک اصل ہوتی ہے اس اصل کو جاننا ضروری ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے پھر بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں تو اس کی ذرا اصل سمجھ لیتے ہیں پھر یہ مسئلہ آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا ہوتا کیا تھا کہ صحابہ کرام کے زمانے کے بعد جب مسلمانوں کی پاپیلیشن بڑھنا شروع ہوئی تو اب وہ صحابہ کرام کا جب زمانہ تھا تو تب تو سب نشان دہی تھی کہ یہ فلا صحابی ہیں یہ فلا صحابی ہیں جب وقت بڑھتا رہا اور پھر وہ لوگ ان لوگوں کو بھولنا شروع ہو گئے یا نشانیاں غائب ہونا شروع ہو گئیں تو جن اہل علم تھے انہوں نے نشانی کے طور پر ان صحابہ کرام یا ان اولیاء کرام ان کی عظمت کے ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ کوئی عام قبر نہیں ہے یہ فلا صحابی کی قبر ہے یا فلا صحابی فلا ولی کی قبر ہے اس پہ چادر کا احتمام کیا اور یہ واقعہ تب ہوئے تھے جب قبر پر ایسے قبے نہیں ہوتے تھے ایسے قبر پر امارتیں نہیں ہوتی تو چادر سے احتمام کیا جاتا تھا اچھا چادر چڑھانے سے صاحب قبر کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا نہ چادر چڑھانے والے کو کوئی عجر و ثواب ملتا ہے یہ ایک عجیب سا ہمارے ہاں کونسٹ پیدا ہو گیا ہے اگر آپ علماء سے پوچھیں جو صحیح معنوں میں علماء ہیں چاہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کے ہوں دیوبندی مکتبہ فکر کے ہوں وہ یہی کہیں گے آپ کو یہ تحقیق سے بات بتا رہا ہوں میں ایک ایک دو ایک دو عالموں کی بات نہیں بتا رہا میں اکابر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو ایسے تو بہت ملیں گے آپ کو وہ تو چادر چڑھانا انہوں نے فرض کر دیا ہے یہ تو وہ باتیں ہیں جن کی اصل ہی کوئی نہیں ہے ہم بات کرتے ہیں اکابر کی اگر آپ بریلوی مکتبہ فکر میں چلے جائیں تو آلہ حضرت کی بات ہوگی دیوبندی مکتبہ فکر میں چلے جائیں تو مولانا شرف علی تھانوی ہو گئے یا ان سے پہلے کے جو لوگ ہو گئے ٹھیک ہے اچھا انور شاہ کاشمیری ہو گئے مختلف ان کے پاس بھی مختلف علماء ہیں ہر مکتبہ فکر میں علماء ہوتے ہیں میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا ہے میں وہ فتوے والا آدمی نہیں نہ میں بغض رکھتا ہوں نہ عناد رکھتا ہوں نہ میں غصہ کرتا ہوں دیکھیں علماء ہیں فہم میں اختلاف ہے ٹھیک ہے فہم کا اختلاف ہے بارحال اب ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑھتے ہیں بات ہو رہی ہے چادر کی تو چادر کے بسلے پہ رہتے تھے ٹھیک ہے تو اب وہ امتیاز کے لیے چادر بچھاتی جاتی تھی کہ بھئی پتہ چلے کوئی بے حرمتی نہ کرے کوئی بے عدبی نہ کرے کوئی قبروں پہ پھلانگے نہ اب آج بھی آپ قبرستان میں چلے جائیں مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ قبروں پہ چڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک امتیاز کے لیے وہ چادر چڑھائے جاتی تھی ٹھیک ہے اچھا اب کیا ہو گیا ہے کہ لوگوں نے پھر بعد میں آنے والے وقتوں میں جب مزارات کا احتمام ہوا تو چادر چڑھانے کا احتمام برقرار رہا کہ بھئی چادر چڑھا دی گئی ہے پھر کیا ہوا کہ ایک سے زائد چادریں چڑھانی شروع ہو گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو چادر چڑھائی جاتی تھی وہ عام کپڑا ہوتا تھا کوئی یہ بات نہیں ہے کہ مزار سے قریدی گئی اب تو ایسی ایسی لوگوں نے بدماشیاں شروع کر دی ہیں بدماشی کہوں گا میں اس کو کہ چادر بھی قریدو وہ باہر مزار سے اور وہی چڑھے گی گھر سے نہیں لاسکتے تو کفار مکہ والی حرکتیں ہو گئی کہ کپڑا لگے گا تو کعبے سے خرید ہو گئے ہم اس سے ہمارے بندے سے خرید ہو گئے تو وہ پاک ہے باہر سے لاؤ گے تو وہ پہن کے تواف نہیں کر سکتے تو وہی والی حرکتیں شروع کر دی ہیں دندہ بنا دیا دین کو بلکہ ایسی ایسی حرکتیں شروع کر دی ہیں کہ اللہ معاف کرے یعنی جاؤ کسی کئی مزاروں میں تو وہ تو منشیات کے اڈے بنے ہوئے ہیں وہاں پہ تو چرسی افیمی افیم چی یہ بیٹھے ہوئے ہیں دھندے ہو رہے ہیں چرس کے افیم کے اور وہ جو باہر چادریں بیشتے ہیں ان کا اور مجاورین کا بازابتہ کانٹریکٹ ہے کہ یہ در چادریں چڑھاتے ہیں دن بھر لوگ خرید کر فل پرائز پر باہر سے بہت زیادہ داموں پر خرید کر باہر کے مقابلے میں اور رات کو یہ مجاور آدھی پرائز میں وہ ان کو بیش دیتے ہیں واپس پھر وہ اگلے دن بکتی ہیں چادریں یہ تو دھندہ ہے تو اب واپس آ جاتے ہیں کہ یہ جو چادر پہ چادر چڑھائی جاتی تھی اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ عام چادر ہوتی تھی کہیں سے بھی خرید کلاو بچھا دو اس کو کرتے کیا تھے وہ چادر پھر بعد میں غریبوں میں تقسیم ہوتی تھی اور اسی لیے لوگ چادر لاکے چڑھاتے تھے کہ اس سے غریبوں کے کپڑے بن جاتے تھے ان کا گزر بسر چلتا تھا یا وہ بچے جو مدارس میں پڑھتے تھے ان کا گزر اوقات ان کی کپڑے بن جاتے تھے اس کپڑے سے عام کپڑا ہوتا تھا کوئی لٹھے کا کپڑا ہوتا تھا کوئی ایسا کوئی اس طرح کا احتمام تھوڑی تھا جیسا کہ آج ہیں تو عیسال سواب کے لیے نیت سے وہ چادر بچھا دیتے تھے غریب کا فائدہ ہو جاتا تھا عیسال سواب صاحب قبر کو ہو جاتا تھا اور بچھانے والے کے اوپر بھی سواب کو بھی سواب مل جاتا تھا اب آج کی چادریں آپ دیکھیں خالص ریشم کی چادریں بچھ رہی ہیں اس پہ آیات قرآنی لکھی ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماع لکھے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک لکھا ہے اب اس سے کس کا قبرہ بنے گا یعنی مقصد ہی فوت ہو گیا نا جب مقصد فوت ہو گیا تو عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے بے سوت ہو گیا نا عمل بیکار ہو گیا تو ہم نے چادر چڑھانے کی روایت برقرار رکھی دام آسمانوں پہ پہنچا دیئے کیونکہ دھندہ بنائے ہوئے ہیں نا اور اصل روح جو تھی وہ ختم ہو گئے اس لئے علماء کہتے ہیں چاہے آپ صحیح معنوں میں جو علماء ہیں نا جو حق کی بات کرتے ہیں چاہے آپ کسی مکتبہ فکر میں چلے جائیں مجاورین والوں کی بات نہیں کر رہا وہ جو قرائے پہ مزاروں پہ آکے تقریریں کرتے ہیں انہیں تو پیسے ملے ہیں وہ مزار کے خلاف تقریر کر نہیں سکتے دیکھتے وہ بھی سارا کچھ ہیں تو وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ اصل بات ہوتی ہے چیزوں کی روح آج جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں وہ چادر کی احتیمت سے دس گناہ مہنگی چادر لے کی چڑھائی جاتی ہے ایک قبر پہ چادر پہ چادر پہ چڑھائی جا رہے ہو کیا فائدہ کس کو فائدہ اس سے بہت بہتر ہے اس سے بہت بہتر ہے کہ عیسال سواب کی نیت سے کوئی عام چادر عام کپڑے لے کر اسی اگر تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ تم وہ دس گناہ پیسے دے سکتے ہو وہ کسی غریب کے کپڑے بنا دو وہ کسی کو فائدہ تو ہو نا اس کا کسی کو فائدہ ہو کسی غریب کو فائدہ ہو مقصد اس کا روح اس کی یہی تھی یا علماء یہ کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو کہ کھانا کھلوا دو اور نیت اللہ کے لیے ہو خالص نیت اللہ کی ہونی چاہیے غیر کا شائبہ بھی آیا تو شرک ہو گیا یہ کانسپٹ عقیدہ ہوتے ہیں عقیدے میں خرابی نہیں ہونی چاہیے جا کر عقابرین کی کتابیں پڑو خود تحقیق کرو کہ عقابرین نے کیا فرمایا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیا کہتے تھے اس بارے میں عبد الحق محدث دہلوی کیا کہتے تھے اس بارے میں عالی حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کیا کہتے تھے اس بارے میں اور اگر دیوبند کے مکتبہ فکر میں ہو تو پھر جو دیوبند کے جو علماء ہیں ان کی تحقیق پڑھ لو تحقیق تو کرو پڑھو تو صحیح بت بن کے تو نہ چلے جاؤ کسی نے کوئی تقریر کر دی واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اب وہ جھوٹ ہے سچ ہے کیا ہے کچھ خبر نہیں تو اس کی اصل یہ ہے اسی وجہ سے یہ کام ہوتا تھا اگر یہ اسی روح میں برقرار ہے تو ٹھیک ہے ورنہ صحیح قبر کو اس سے کوئی نفع نہیں پہنچتا نہ چڑھانے والے کو نہ جو چڑھا رہا ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں نا عرف عام میں ایک نظر ہو جاتی ہے کہ ہم نے چادر کی منت مانی تھی کہ ہم چڑھائیں گے تو دیکھو اس طرح کی جو منتیں ہوتی ہیں ان کو کرنا نہ کرنا برابر ہے اس کے اوپر پکڑنی ہوگی تم نے اللہ کے لئے اگر منت کی ہے تو پھر اللہ کی جو کی ہوئی منت ہے وہ پوری کرنی ہوتی ہے غیر کی تو منت ہی نہیں کرنی ہوتی ہے اور چادر چڑھانے کا کانسٹ میں نے آپ کو یہاں پہ سمجھا دیا ہے کیا وجہ ہے اور کیوں چڑھاتے تھے اور اگر اسی روح میں چڑھائی جاتی ہیں تو میک سینس لیکن جس طرح آج جو میں نے مزاروں کا آج کل جو حال دیکھتا ہوں اس سے تو بندہ کسی غریب کو کھلا دے اس کے گھر میں راشن ڈال دے اس کی تعلیم پر خرچہ کر دے کہ وہ پڑھ لے کر کل کو خود کمانے لگ جائے وہ چادر کی کپڑے بنا کر اس کو دے دے وہ بیچارہ درزیوں کے چکر کان لگاتے رہے پھرے درزیوں کے بھی تو دام آسمان پہ پہنچ گئے خدا کے لئے چیزوں کی اصل روح کو سمجھو ایسے پیسے نہ خراب کرو اپنے محنت کے کمائے ہوئے اس کی پوچھ ہوگی اللہ تعالیٰ اڑانے والوں کو پسند نہیں کرتا پیسے یہ پیسہ اڑانا ہے ان مجابرین پہ لگانا تو پیسے اڑانا ہے ہم ان مجابرین کے لئے تو پیسے نہیں کماتے ہم حلال رزق کماتے ہیں کہ اس کے اندر سے مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ تَقْهِمْ اللہ کی راستے میں خرج کرے اس میں سے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ایک مسئلہ میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا بچھلے سوال کے جواب میں کہ مزار کے اوپر مزار پر زیارت کے لئے جانا فاتحہ پڑھنے کے لئے جانا یہ تمام چیزوں کی میں شرعی قباحت کوئی نہیں ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قبرستان جانا دعا کرنا یہ تمام چیزیں تو ثابت ہیں مسئلہ کیا ہے کہ آج کل مزارات کا جو حال ہے میں تو اپنے گھر کی بہن بیٹی کو نہیں لے کے جاؤں گا میں تو نہیں لے کے جاؤں گا مجھے نہیں پسند وہ انوائرمنٹ دیکھئے آپ نے کبھی جا کے وہ انوائرمنٹ اللہ میں تو خود نہیں جاؤں ہمارے کتنے بزرگ ہیں بعض کے عرص بھی ہوتے ہوں گے ہم تو بہت چھوٹے ہیں ہم جو بڑے ہوں گے خاندان میں وہ کرتے ہوں گے کوئی اورنگ آباد میں کوئی جس کی کوئی دفن ہے کوئی حیدر آباد میں دفن ہے ان کی اکابر ملتان میں دفن ہے تو خیر بہرحال یہ ہے کہ ماحول دیکھیں نا آپ وہاں ماحول کیا ہے کوئی اسلامی ماحول ہوتا ہے درگاہوں پہ مزاروں پہ نہیں ایمان سے بتاؤ خود دکھو خود جائزہ لو اگر نہیں دیکھتے تو بیٹھ کے کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھو کہ وہ کوئی اسلامی ماحول ہے وہاں پہ مزاروں میں یعنی یہ بھنگ پی کے ملنگ بن کے دھمال ڈالنا یہ کون سا دین ہے میرا بھائی کون سا دین ہے یہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ صوفیاء کرام اس لیے نہیں آئے تھے کہ اصلاح نفس کے لیے آئے تھے یہ تو نفس خراب ہوتا ہے وہاں جا کر وہاں پر نفس خراب ہوتا ہے میں تو کہتا ہوں بہنوں بیٹیوں ماہوں سے کہ ایسی جگہوں پہ نہ جایا کرو جہاں پر اس قسم کے خطرے ہوں آگے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن جو میری observation جو میں نے سنا دیکھا سمجھا تو مجھے اکثر جگہوں پر حالات ٹھیک نہیں نظر آئے ان کی اصل روخ ختم کر چکے ہیں لوگ جتنا بڑی درگاہ ہے اتنا بڑ چڑھ کے وہاں پر کرپشن ہے اب وہ وقت آیا ہے کہ اللہ والے خال خال رہ گئے ہیں میرا بھائی بہت تھوڑے سے اللہ والے رہ گئے ہیں اس لیے تو وہ کہتے ہیں ہمارے نام نہ بتاؤ اگر جب مل جائیں تو وہ کہتے ہیں ہماری تشہیر نہ کرنا اور ان میں سے اکثر کا تو حال یہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں میں میں کوئی اللہ والا نہیں ہوں بھائی میں عام آدمی ہوں گناہگار خطاکار آدمی ہوں سیاہکار آدمی ہوں جاؤ کسی اور کی بیعت کرو اللہ اکبر یہ زمانہ ایسا ہے کیا کریں بچارے اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم کرے ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے دین کو سمجھو پڑے لکھے ہو عقل استعمال کرو نہیں پڑے لکھے ہو تو پڑھنا لکھنا سیکھو عقل تو اللہ نے دی ہے تمہیں اس کو استعمال کرو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس میں فرق کرنا سیکھو جو بیان ہو رہا ہے دیکھو کیا وہ سنت کے مطابق ہے قرآن کے مطابق ہے کہیں قرآن اور سنت کے منافی تو نہیں ہے کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں ہے جس میں کوئی غلطی کا احتمال ہو کہیں کوئی ایسا تو نہیں کہیں کوئی شائبہ ہو پاس ایک ہندو آیا کہنے لگا کہ دیکھو یار ہم کو تم بد پرستی سے منع کرتے ہو تم جو ہے پتھر کی چار دیواری کے راؤنڈ کیوں گھومتے رہتے ہو میں نے کہا اللہ کے بندے ہم پتھر کی چار دیواری یعنی کعبے کے اراؤنڈ کعبے کی عبادت کے لیے نہیں گھومتے ہم گھومتے اللہ کے حکم پر ہے اللہ کی عبادت کے لیے ہیں کعبے کا مقصد میں تمہیں سمجھاتا ہوں اگر کعبہ نہ ہوتا تو ہر مسلمان کا جہاں مرضی چاہے مو کر کے نماز پڑھتا یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک رخ دے دیا ہے کہ اس طرف قبلہ روحوں کے نماز پڑھو یہ وہ دائریکشن ہے وہ جہت ہے وہ طرف ہے جس کی طرف ہم سب بھو کر کے نماز پڑھتے ہیں کعبے کا مقصد اللہ کا گھر جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں سب سے پہلے بنایا اور ہم سب کے لیے ایک دائریکشن ایک جہت ہے ہم پتھر کی عبادت نہیں کرتے ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے ہم رب کعبہ کی عبادت کرتے اور اس نے حکم دیا ہے کہ اس طرف نماز پڑھو ہم اس طرف نماز پڑھیں وہ کہہ اس نے کہا ایک عرصہ دراست تک مسلمانوں کو کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو ہم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی پھر اس نے حکم دیا کہ اب کعبے کی طرف نماز پڑھو ہم کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہیں تو اب ہم تو اس کے حکم کے تابع ہیں ہم اپنے نفس کے تابعے نہیں تم نفس کے تابعے ہو تم نے یہ خود بنا رکھے ہیں جن کی عبادت کرتے ہو میں نے کہا اس سے کہ تم مجھے بتاؤ اپنی رمائن میں کہاں کا لکھا ہے کہ رام نے کہا ہو کہ میرے بعد میری عبادت کرنا میں نے کہا جی اس میں لکھا تو نہیں ہے میں نے کہا جب لکھا نہیں ہے تو کرتے کیوں ہو جب لکھا نہیں ہے تو کرتے کیوں ہو میں نے کہا بس یہی بات میں اپنے مسلمانوں کو بھی سمجھاتا ہوں تحقیق کرو عقل استعمال کرو اللہ نے جو عقل دی ہے پوچھے گا اس کے بارے میں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ